بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت، اسلام اور قرآن نے دی ہے عورت کو عزت کے نگاہ سے دیکھا کرو کہ تم اسی کے ذریعے اس دنیا میں آئے ہو یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی طاقت ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مزدہک ہے عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت رائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی چاہیے لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا باپ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا شہر بننے کی کوشش نہیں کرتا اللہ تعالی نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے انا اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو اپنے گھر کی عورتوں کو کبھی دکھ نہ دیں کہ ان کی دنیا گھر کے مردوں سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو جاتی ہے ایک لڑکی جب رقصت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی بلکہ گھر کے ساتھ اپنے ناز نخرے اپنے بچپن اور اپنی انا بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے موسیقی